ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کاش 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 ہم کماری نہ ہوتی ہم شوہر والی ہوتی تو اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف ہم بھی حاصل کرتی حلیمہ کہتی ہے ان کماریوں نے کہا کہ کاش ہم بھی شوہر والیاں ہوتی تو بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی حلیمہ کہتی ہے میری گوت سے محمد اچھلنے لگے اور ان کی گوت میں جویا کہ جانے کی کوشش کرنے لگے کیوں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتائی نہیں مانگنے والا تیرا انہوں نے تمنا کی نبی نے جانے کی کوشش کی حلیمہ مزاد جانتی تھی اپنی گود سے اتار کے ان قواریوں کی گود میں دے دیا ان قواریوں نے جیسے میرے نبی کو سینے سے لگایا ان کے سینوں میں گزہ اترائی اور انہوں نے میرے نبی کو دودھ پلایا حضرت عیسیٰ نے ایک قواری کو ماں بنایا میرے نبی نے تین تین قواریوں کو ماں بنایا یہ اپنے نبی کی شان ہے اسی لئے تو اہل سنت کا امام کہتا ہے سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی پوچھ گئی جس کی آگے سبی مشعلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اوچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اوچھے سے اچھا ہمارا نبی سب چمک والے اندے شیشوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطانِ والا ہمارا نبی اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیِ دلارہ ہمارا نبی جس کے تلو کا دھون ہے آبِ حیال ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کو سروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دیلے کو موجائیے دیلے والا ہے سچا ہمارا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشنِ عید ملاد النبی جشنِ عید ملاد النبی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کبلا سبحان اللہ وہ انگریز مفقیر کہتا ہے بیوٹی کے ساتھ کالیٹی ضروری ہے لاؤ گے ایسی کالیٹی کو چیلنج کرتے لاؤ زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا اور آخری بات اس نے کہا تھا بیوٹی کے ساتھ کالیٹی تو چاہیے لیکن بیوٹی ہے کالیٹی بہت بات سلائیت ہے بڑا انجینئر ہے ڈاکٹر ہے وکیل ہے علموالہ ہے سب کچھ ہے ریالیٹی نہیں ہے اس نے کہا عشق کے لیے تیسری چیز چاہیے بیوٹی کالیٹی کے ساتھ ریالیٹی یعنی وہ پیور پیور بھی ہو سامنے گردن جھکا کے متقی بنتا ہے تنہائی میں شیطان کا ننگا ناچ بن جاتا ہے پیوریٹی نہیں ہے مکار ہے مکار ہے سامنے پیار کی باتیں کرتا ہے پیچھے نفرت کی کرتا ہے مکار ہے یعنی خوبصورتی بے کالیٹی بھی ہے لیکن دوگ لا ہپیور نہیں ہے ریالیٹی چاہیے اصلیت چاہیے اب اگر یہاں اصلیت دیکھنا ہو تو اللہ 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 ریالیٹی کیا ہے یہاں پیوریٹی کیا ہے ایسی پیوریٹی لاؤگے جن لوگوں نے وطن سے نکالا تھا ایسی پیوریٹی لاؤگے جن لوگوں نے کپڑے پھاڑے تھے جنہوں نے نالائن خون سے پھر دی تھی جب فاتح مکہ بن کر آتے ہیں اور وہ سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں لرز رہے تھے دل دھڑک رہا تھا اشارہ عبرو ہوگا ابھی سب کے سب کے قصے تمام ہو جائیں گے کیا پیوریٹی ہے لوگوں نے کہا کسی بڑے مفقر نے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اقتدار دے کر دیکھو پہچاننا ہو تو اقتدار دے کر دیکھو پھر اس کی اوقات سامنے آتی ہے اقتدار کی کرسے بیٹھ کے بندہ کرتا کیا ہے لیکن یہاں تو فاتح مکہ بن کر آئے ہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے سب کے دل دھڑک رہے ہیں بہت ظلموں کیا ان پر ان کے صحابہ پر بہت کچھ کیا ہے لیکن قربان کیا پیوریٹی ہے مسکرا کر کہتے کوئی جج کبھی ایسا نہیں کہتا میرے نبی نے پوچھا تب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ان لوگوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے آپ سے کرم کے سوا کیا امید کی جا سکتی ہے حضور نے کہا تھا آج تم پر کوئی معاقضہ نہیں ہے آزاد ہو تم اتنا ہی نہیں کیا ان کو پیسہ بھی دیا ان کو دولت بھی دی وہ عثمان بن طلحہ جب ایک دن چابی مانگی تھی تو عثمان نے کہا تھا سب کو دوں گا تم کو نہیں دوں گا جب مکہ فتیو اور چابی لائی گئی میرے نبی کے ہاتھ میں تو حضور نے کہا تھا عثمان کہا ہے عثمان بن طلحہ کہا ہے بولو جس نے آپ کو محروم کیا آپ دو گے پیوریٹی دیکھیں اصلیت دیکھیں سچائی دیکھیں صداقت دیکھیں سرکار نے کہا تو عثمان بن طلحہ کہا ہے وہ حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا تھا عثمان تم نے مجھے نہیں دیا تھا آج میں تمہیں دے رہا ہوں اور چند لمحوں کے نلئی قیامت تک کے لئے دے رہا ہوں یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھین سکے گا قربان جائے کیا اصلیت اور کیا پیوریٹی ہے دے تو رہیں صرف چابی نہیں دے رہیں قیامت تک نسل باقی رکھنے کی زمانت بھی دے کہ اس کی نسل ختم ہوگی نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں عثمان بن طلحہ تیری نسل قائم رہے گی اور آج بھی بہت سارے صحابہ کی نسل کے لوگ مکہ مدینے میں ڈونڈو آپ کو نہیں ملیں گے لیکن آپ کہیں گے عثمان بن طلحہ کی اولاد کہا ہے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے جن کے پاتھ چابی انہی کے پاتھ چلے جاؤ وہ عثمان بن طلحہ کی اولاد ہیں اب پیوریٹی پہ میں کیا گفتو کر سکتا ہوں اس کے لئے بہت طویل وقت چاہیے صرف پیوریٹی کے لئے اتنا کہہ سکتا ہوں کتنا اتنا اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابشی اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہے لے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں یہ تین صفتیں جس میں اس سے عشق کیا جاتا ہے ان سے زیادہ کسی میں صفت ہو تو بتاؤ وہ اوصاف ایسے ہیں جہاں اوصاف بھی اوصاف کی بھیک مانگتے ہیں جہاں حسن بھی حسن کی بھیک مانگتا ہے جہاں اخلاق بھی اخلاق کی بھیک مانگتا ہے جہاں سخاوت بھی سخاوت کی بھیک مانگتی ہے جہاں شرافت بھی شرافت کی بھیک مانگتی ہے جہاں آدمیت بھی آدمیت کی بھیک مانگتی ہے اللہ اکبر وہ ایسی جگہ ہے جس کو ملا جتنا ملا جو ملا سب اسی دربار سے ملا ہے بس ان سے رشتہ مضبوط کیجئے صرف سن کر مت چلے جائیے گا قصرت سے درود پڑھئے ان کے فرامین پر عمل کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے سنتوں کی پابندی کیجئے شریعت کی پابندی کیجئے شریعت کو کھلوار مت بنائیے اور اہل سنت و جماعت کا مسلک جو ساڑھے چودہ سو سال سے ہمیں وراست میں ملا ہے اس مسلک پر قائم رکھے اور یہ دعا کریں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا